وہ لوگ کہتے ہیں عمران خان کب آزاد ہوگا کب آزاد ہوگا میں کہتا ہوں عمران خان نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے ابھی آپ لوگوں کو پتے ہیں کہ لوگوں نے قدران سے جو بھی کنٹینر لگائیتے روڑے بنکیتے مگر یہ ٹائگر ہے خان صاحب کے سپاہی ہے یہ ہر جگہ سے نکل کے یہاں پہ پہنچ گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے روز تین طرح کے لوگ جو ہے وہ ایک ہی قطار میں کھڑے ہوں گے ایک ظالم جس نے ظلم کا ساتھ کی ہوگا تیسرا وہ جو ظلم کے خلاف خاموش بیٹھا ہوگا لہٰذا وہ لوگ جو خاموش ہیں جو کہتے ہیں کہ میں دکانی بند کر سکتا میں آفیس سے چھوٹی نہیں کر سکتا تو یہ آیت اپنے سامنے گوڑ کر لے کہ قیامت کے روز ان لوگوں سے بھی پوچھو لہٰذا آپ بیوران خان کے ساتھ تیرے کے انصاف کے ساتھ شن و شنرڈ تھڑے ہوں گے تو یہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ سجد سلام سے پہلے تو سب سنڈے والوں کو اسلام نش کرتا ہوں سلام سے بات آپ کو بتا ہے کہ یہ جو امپورٹیڈ حکومت ہے یہ جو شہواز حکومت ہے جو بھی سرکتی کی بھی وہ سب کے سامنے ہے ابھی آپ لوگوں کو بتا ہے کہ جو بھی کنٹینر لگائے تھے روڑے بند کیے تھے مگر یہ ٹائگر ہے خان صاحب کے سپائی ہے یہ ہر جگہ سے نکل کے یہاں پہ بوجھ گئے ہیں مگر یہ لوگوں کی ایک جنہ دام یہ ہے یہ بار بر کوشش کریں گے مگر انشاءاللہ یہ اپنے مقصد میں کمیاب نہیں ہوگی یہ خان صاحب کے سپائی ہے خان صاحب ہمارا ایک لیڈر ہے خان صاحب ہمارا صرف پاکستان کے نہیں بلکہ قوام مطاعدہ بین اللہ قوام یہ زبردہ سے ایک عظیم لیڈر ہے ہم خان صاحب کے جلسے تو کیا ہماری جانب یہ خان صاحب کے لیے قربان ہے امران ہم کی رہائی کے لیے دیکھیں آگے یہ دنسل کیا گیا جو ہی اس پہ کوئی حصہ پڑے گا بھائی آپ کو پتے ہیں یہ لوگ تو ان کو پتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ قوام کو زبردستی اور زیادتی کریں زیادتی عوام کا سمندر جو ہے اگر یہ حکومت بھی چلتے ہیں یہ ملک بھی چلتے ہیں یہ عوام کی وجہ سے یہ چلتے ہیں یہ لوگ عوام کے سامنے آئی نہیں سکتے بس بائی سے یہ حضر بیٹھ کے مقصد میں بیٹھ کے حضر سیکھوڈیا یا بیغمات چلا رہے ہیں ابھی ان لوگوں کو پتہ چھلے گا انشاءاللہ کے مرحان دیسے رہا ہو سکتے ابھی ہم نے ایتا جلسہ کیا اب اس کے بعد انشاءاللہ اور بھی جلسے ہوں گے تو ہمیں امید بھی ہے کہ یہ خان سا اوپر رہا کریں اگر نہ ہوا تو کے لیے ٹائگر انشاءاللہ روڑوں پر نکل گیا اٹھالے جیل تک کریں گے انشاءاللہ وہ تک سیاہاں سوپر جو سے نکل واقل آئی گے جبراین خان جبرین خان رہا کرو رہا کرو رہا کرو یہ دیکھیں عوام کا جبراین خان یہاں پر انشاءاللہ آیا ہے اور انہوں نے یہ جمدارے لگا کر یہ مطالبہ کیا ہے کہ عمران خان کو سوری طور پر رہا کیا جائے آج سور رکاونٹم مبور کر کے یہ عوام یہاں پر پونچی ہے اور عکومت کو بتایا ہے کہ یہ ایک عوام اپنے پاکستانی قوم اپنے لینر عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے شانہ مشانہ کھڑی ہے اور انہی دم آخری ساتھ تکڑی دے گئی آپ کیا کہیں گے آج جنسے کے بارے سے میں محبور دعیاز خان میں فرمڈر میمبر میں سے ہوں 1996 ڈاہور میں یہاں یہ بات کرنے وہ بھی بائی نہیں کہا کہ نون لی کی حکومت ہے ویبل پارٹی کی نون لی کی پیپل پارٹی کی حکومت نہیں ہے یہ ڈٹی ہیری جو یہاں پر ٹاؤس پیٹھیں گے ان کی حکومت ہے بیسیکلی فرم سنتالیس کنوں نے دیا یہ ڈٹی ہیری جو بیٹھے ہیں انہوں نے فرم سنتالیس بنا کے ان کو حکومت دی ہے لوگ کہتے ہیں عمران خان کب آزاد ہوگا کب آزاد ہوگا میں کہتا ہوں یار عمران خان نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا ہے عمران خان کی ازادی میں اس کے کوئی مسلا نہیں ہے کیونکہ عوام چاپ چکی ہے عوام آپ پتروں کے نام پہ پتھانوں کے نام پہ پنچابی یا پتھو اور نواجدی کے نام پہ وہ ووٹ نہیں دیتی عوام ترکیتی کاموں کے نام پہ وہ ووٹ نہیں دیتی عوام عمرانیات کے نظریات پہ ووٹ دیتی ہے کہ عمران کا نظریہ کیا ہے اور عوام اس پارٹی کو اس میڈرے کو ووٹ دیتی ہے کہ اس کی خورجہ پالیسی کیا ہے اس کی قومی پالیسی کیا ہے تو عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے اور یہاں سے میں پورے پاکستان کو یہ میسید دینا چاہوں گا پورے پاکستانیوں کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قیامت کے روز تین طرح کے لوگ جو ہے وہ ایک ہی قطار میں کھڑے ہوں گے ایک ظالم ایک جس نے ظلم کا ساتھ زالم کا ساتھ یہ ہوگا کہ اس طرح وہ جو ظلم کے خلاف خاموش بیٹھا ہوگا لہذا وہ لوگ جو خاموش ہے جو کہتے ہیں کہ جو میں دکھان نہیں بند کر سکتا میں آفیس سے چھوٹی نہیں کر سکتا تو یہ آیت اپنے سامنے خورت کر لے کہ قیامت کے روز ان لوگوں سے بھی پوچھو گی دوسری بات کہ آپ اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں ان کو کالج انیسٹی میں پڑھاتے ہیں لیکن جب وہ فارغ ہوتے ہیں ان کو نوکریہ نہیں ملتی کیوں کہ ہم نے تو ان کے لیے محنت کی ہے انیسٹیوں تک لیکن اپنے بچوں کے لیے اچھے حکمران کے لیے محنت نہیں کی جب تک آپ اچھے حکمران نہیں لے کر آئیں گے آپ اپنے بچوں وہ انیسٹیوں میں پڑھائیں کالجوں میں پڑھائیں ڈگرییں لے کے دیں وہ اسی طرح ہی بیروزگار رہیں گے لہٰذا آپ یوران خان کے ساتھ تیریکہ انسان کے ساتھ شانب شاندہ ڈھڑے ہوں گے تو یہ پاکستان ترقی کرے گا یہ شاندہ